روس اور یوکرین کی جنگ میں یورپی ممالک کے لیے ایک بڑی خبر صاحب نے آگئی ہے روس کا یورپ کو سخت تری انٹردعمل دینے کا اعلان صاحب نے آ چکا ہے ایسے میں روس کی جانب سے ایک انتہائی قدم اٹھا جارہا ہے جس نے یورپ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے یاد رہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے تنازل میں مسلسل یورپ کی جانب سے اور یورپی ممالک سربراہان کی جانب سے روس پر پابندیاں آئیت کرنے کے مختلف علاہات کیا جا رہے تھے ایسے میں اب روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے تیل کی برامت پر پابندی آئیت کی گئی تو وہ جواباً جرمنی جانے والی گیس کی مین پائپ لائن کو بند کر سکتا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے جب پورے یورپ کی جانب سے مسلسل روس پر پابندیاں لگانے روس کو معاشی طور پر اکیلا کرنے اور کمزور کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو جرمنی نے یہ واضح اعلان کیا تھا کہ وہ روس کے ساتھ اپنے گیس کے معاہدے کو جاری رکھنا چاہتا ہے جس کے بعد اب روس نے ایک بڑی دھمکی دی ہے اور کہا کہ اگر روس پر معاشی پابندیاں اس حد تک لگائی گئیں کہ تیل کی برامت کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے روس چرمنی کی پائر پلین کو کاٹتے گا جس پر چرمنی کے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے یوکرین پر حملے کے بعد روس کو امریکہ برطانیہ سمیت کئی مغربی اور یورپی ممالک اور اداروں کی جانب سے متعدد فوجی اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور پابندیوں کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے حالی میں برطانی وزیراعظم بورس جانسن اور دیگر یورپی رہنماؤں نے روسی تیل کے برامت پر پابندی آیت کی جانے سے متعلق بیانات بھی دیئے ہیں غیر ملکی خبر جنسی کے متابق امریکہ اور اس کے اتحادی روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے روسی تیل درامت کرنے پر پابندی لگانے کا جاہدہ لے رہے ہیں اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک کانفرنس کے ذریعے فرانس جرمنی اور برطانیہ سے روسی تیل کی پابندی کے حوالے سے بات چیز بھی کی ہے گو کے اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن روس کا اس سے پہلے ایک پھرپور ردعمل سامنے آ چکا ہے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق روس نے دھمکی دی ہے اگر اس کے تیل کی برامت پر پابندی آئیت کی گئی تو وہ جواباً جرمنی جانے والی گیس کی مین پائپ لائن کو سب سے پہلے بند کرتے گا اس سے قبل روسی نائب وزیراعظم نے یورپی رہنماؤں کے بیانات وردعمل دیزوں میں کہا تھا کہ تیل پر پابندی کے باعث عالمی منڈی پر تباکن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لہذا یورپ کو کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اس کے انجام اور نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے موسیقی